موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کے لیے بلدیاتی نمائندے اکتھے ہو گئے لارڈ میر لاہور مبشر جاوید کی زیرے صدارت پلیٹیز ہٹیل میں بلدیاتی کنونشن پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد کنونشن میں شریک موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پورا امن احتجاز کریں گے مبشر جاوید کا اعلان مشن کلین لاہور قبضہ مافیا اور تجاوزات کی خلاف گرینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آغاز آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی تلے انتظامیاں لڈی اے کی ٹیم اوپے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمورشل پلوٹ واقضا کروا لیے وزیراعلا کے ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا دی جی لڈی اے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کی گرفتاری نواز شریف نے سیاست کا دوبارہ بقاعدہ آغاز کر دیا مورل ٹاؤن میں مسلم نگمون کی سینٹرل ایکجیکٹیو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے صدارت اجلاس میں ضمن انتخاب سے قبل شہباز شریف کی گرفتاری سمیت دیگر امور پر غور حکومت کی طرف سے مزید انتقامی کا روایہ برداشت نہ کرنے کا فیصلہ جوابی حکمت عملی تیار کی جائے گی اوپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت ہوگی شہباز شریف کی تنہائی دور ہونے والی ہے خاجہ ساد رفیق بھی جلد نیت کے شکنجے میں ہوں گے مازی کی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ریلوے کے لیے کچھ کام نہیں کیا خاجہ ساد رفیق کرپشن کے سمجھوتے ایکسپریس ہیں پارلیمانی سیکٹری برائے ریلوے فرح حبیب کی ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس پنجاب کی جامعات سے پروس چانسلر کا عہدہ خاتم کرنے کے بعد ایک اور اہم تبدیلی کی تیاری جامعات کی سینڈیکیٹ میں سے آرہ کینے پنجاب ایس امیلی کی تعداد کم کی جائے گی دو یا تین کی بجائے صرف ایک ایم پی ای سینڈیکیٹ کا ممبر ہوگا ایچ ویسی نے ترمیم کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دیں کی فی ترز کے موڈل کو پنجاب میں لائیں گے وزیر تعلیم یاسر صرف اراد مدداری کا اعظام دو سابق وزرع اعظم نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی لاہور ہائی کورٹ پیش آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے اطالت مارلور نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب آدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متناسے انٹریگو جیسے حساس معاملے پر کیا کاریوائی کی جنسٹس مسوچانگیر کا سرکاری وکیل سے اس تفسار فول بینچ نے اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب سرین المیڈا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس نامی سیل سے نام نکالنے کا حکوم نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کو بھی تحریری جواب داخل کروانے کی ہدایات کہ اس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملدوی کر دی گئی کمرہ آدالت میں رش کی وجہ سے بدنسمی نواز شریف روسترم تک نہ پہنچ سکے اور دور بیٹھ گئے نواز شریف روسترم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جرسٹس مظاہرے لین نقوی نواز شریف نے حکوم پر آمل کیا کھڑے ہوئے ہاتھ ہیلا کر حاضری لگوائی کمرہ آدالت میں وقلہ اور کارکنوں کا رش نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رشت میں پھس گئے دھکم پیل میں کمرہ آدالت میں علماریوں کے شیشے اور باہر گملے ٹوٹ گئے وقلہ نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے سیلفیاں چھوڑے مجھے بیٹھنے کی جگہ دیں نواز شریف پر ہم ہو کر نیف والے لٹے رہے ہیں ان سے جانب دار ادارہ اور کوئی نہیں احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپ لوگ عمران خان کے ارد گرد ہیں گرفتاریاں کر کے یہ جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکتے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو آدالت کے دروازے پر روکنے پر جاوید ہاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تقرار آصف کرمانی پرویز مالک شاہستہ پرویز اور دیگر رہنماؤں کی بھی ہائی کورٹ آمد کارکنوں کی بڑی تعداد بھی پہنچی نواز شریف کے حق میں ان نارے بازی ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے امران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لیکن سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز مالک کی آدالت کے باہر گفتگو ایک بھی کرپ شخصوں نہیں چھوڑنا کوئی ان اروں نہیں ہوگا کرپ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانہ وعدہ ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرت کی دلدل سے نہیں نکل سکتا عوام کو سہولت دینے کے لیے لٹیروں سے دولت واپس لیں گے شہباز شریف کو پکارنے والوں کو اپنی باری کا ڈر ہے مہنگائی کرنا مجبوری ہے فوری کوئی علاج نہیں وزیراعظم امران خان کا لاہور میں خیطہ بولے ہزاروں اکر زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا چکے ہیں پیٹ موٹا ہونے کے بنا پر ریسکیو اہلکار کے برطرفی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ریسکیو اہلکار کو دیا گیا شوکاس نوٹس معطل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکتوبر کو جواب جمع کروانے کا حکم ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موٹا ہونے کے بنیاد پر اہلکار محمد فضل کرین کو برطرفی کا شوکاس نوٹس جاری کیا تھا سبائی وزیر استحت ڈاکٹر یاسمن راشد اور سبائی وزیر استنت و تجارت میاں اسلم اقبال کا سمنہ بعد ہسپتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی کانی وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائسہ لیا مریضوں سے علاج موالجہ سے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم سو فٹ لمبی خودائی گریٹر اقبال پارک سے سرم کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی دی پوائٹ ریسٹورنٹ میں چوری کی بجلی استعمال کی جا رہی تھی پی ایچ چی ٹیموں نے چھاپا مار کر سو فٹ لمبی بجلی لیلائن کو کب سے ملے لیا قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤں کا قومے دن اور الڈبلو ایم سی کی صفائی اگاہی واک شہر کو صاف رکھنے کے لیے خصوص اقدامات کیے جا رہے ہیں کیپٹن ریٹائڈ انوار الحق اور شہر میں ڈاکو بے لگام سبزہ زار کے علاقے میں ڈکے تھی مزہمت پر ڈاکو نے پچیس سالہ شہری کو گولیاں مار دی ڈاکو ہزاروں روپے نقدی اور مبائل فرمی لے کر پھرا موسیقی